بنو کی فضاء میں امریکی جہاز کیا کر رہے ہیں اور اگر واقعی یہ امریکی جہاز ہیں تو پھر کون ہے جو امریکی جہاز کو پاکستان کے اندر داخل ہونے کی اجازت دے رہا ہے اور یہاں پر حالات مزید خراب کرنے کی اجازت دے رہا ہے بنو کے اندر گزشتہ چند روز میں جو کچھ ہوا یہ پاکستان کا ایک اندرونی معاملہ تو ضرور ہے اور اس پر پاکستان کے اندر بحث بھی کی جارہی ہے اور سوال بھی اٹھایا جارہا ہے لیکن ایک تصویر سامنے آنا جس میں امریکی ائر فورس کے سی سیونٹین اے گلوب میسٹر تھری جہاز کا بنو کی فضاء کے اندر اڑنا اور روٹ پلان شیئر کیا جانا یہ کے پی حکومت پر بھی سوال اٹھا رہا ہے اور دیگر بھی اہم جگہ پر عوام اس سوال پوچھ رہے ہیں کہ آخر بنو کی فضاء میں یہ جہاز کیسے آیا سب سے آپ پہلے یہ دیکھئے کہ دا سٹارٹ کوم بیورو جو کہ عمومی طور پر ڈیفنس انیلیسز اور اس سے رلیٹڈ خبریں شیئر کرتا ہے اس کی جانب سے ایک تصویر شیئر کی گئی اور بتایا گیا کہ امریکی ائر فورس کے سی سیونٹین اے گلوب میسٹر تھری کو متعلقہ ریجسٹریشن نمبر زیرو سیون سیون ون سیون فائیو کے ساتھ بنو کے اوپر فلائے کرتے دیکھا گیا ہے نہ صرف یہ بلکہ اس کی پن لوکیشن اور میپ بھی شیئر کیا گیا اور پھر چند ہی لمحوں کے بعد اس ٹریٹ کو ڈیلیٹ کر دیا گیا یہاں پر ایک ہیجانی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور بنو کے اندر اس وقت جو معاملات ہیں وہاں پر کسی بھی طرح کی کنفیوین یا کسی بھی طرح کی ایسی جھوٹی فیک خبر کا پیدا ہونا حالات کو مزید سنگین اور خراب بھی کر سکتا ہے اس پر ایک تو کے پی حکومت اور سیکیورٹی اسٹابلشمنٹ کو فوری طور پر کلیرلی بتانا چاہیے کہ کیا واقعی ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے اور اگر نئی ہوا اور سٹارٹ کوم بیرو نے فوری طور پر اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کیا ہے تو اس حوالے سے بھی فوری طور پر ایک وضاحتی بیان آنا چاہیے ورنہ یہ معاملہ بھی آگ پر تیل چھڑکنے کے مترادف ثابت ہو سکتا ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ بنو کے اندر جو صورتحال ہے اور انہوں نے کہا کہ لوگوں پر سٹریٹ فائر کیا گیا ہے کچھ جگہوں پر یہ رپورٹ بھی ہوا کہ پی ٹی ایم کے لوگ موجود تھے جو بنو کینٹ کی طرف مارچ کرنا چاہتے تھے اور جماعت اسلامی نے اس سے انکار کیا وہاں پر آپس میں کارکنان کی مڈبھیر ہوئی اور پہلی کولی پی ٹی ایم کے کسی شخص کی جانے سے یعنی پشتونت حفظ مومنٹ کے لوگوں کی جانے سے چلائی گئی سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز بھی گردش کر رہی ہیں جنہیں سیول کپڑوں میں ایک شخص کو ہوای فائر کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے وہاں سٹریٹ فائر کا الزام بھی لگ رہا ہے یہ ساری صورتحال ہے یہاں پر بہت سے سوال ہیں جن کے جواب بنو کے عوام بھی چاہتے ہیں اور پاکستان کے عوام بھی چاہتے ہیں ایسے میں ایک امریکی جہاز کی تصویر شیئر کرنا اس کا میپ سامنے آنا اور پھر ٹویٹ ڈیلیٹ کر دینا یہ مزید شکوک و شبہات پیدا کرے گا